جو یہ ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی کیا یہ اللہ تک پہنچتی ہے کیا اللہ تک جاتی ہے کیا سب کھون جاتا ہے کیا کہ کھون بہانے کا اللہ پسند کرتا ہے جس سورہ کوسر میں فرمایا تو کیا اللہ تک جاتا ہے تو اس کے تعلق سے ہم کو جو روایت ملتی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حد سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ ہی پہنچتا تمہارا جانور کا کھون اور گوست مستق جو کو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے تمہاری پریزگاری پہنچتی ہے تو اللہ تک نہ تو اللہ کو اس کا کھون چاہیے نہ اللہ کو اس کا گوست چاہیے نہ اللہ کو یہ جانور چاہیے اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا کہ میں نے حکم دیا تو میرے حکم کو بجا کر لاتا کی نہیں تو وہ صرف تقوی اور پریزگاری دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کو یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں تو یہ بات بھی ہمارے واضح ہے کہ اللہ کو یہ چیزیں نہیں جاتی ہے نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو گیر مذہب کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ جو ہے قربانی کرتے ہیں اس کو بلی بولتے ہیں وہ جا کر وہ کیا کرتے ہیں کہ مابود کے اوپر جا کر چھڑکتے ہیں اس پر ڈالتے ہیں تو ان کو دیا جاتا ہے کہ اس نے لیا تو اللہ کا معاملہ ویسا نہیں ہے اللہ ہمارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے اس لئے وہ قربانی کرنے کے لئے ہم کو کہتا ہے اور وہ صرف وہ صرف ہماری کھانے کے لئے ہوتا ہے ہمیں اس کو کھاتے ہیں اور لوگوں کو ہمارے رستداروں کو اور گریبوں کو تقسیم کرتے ہیں تو اللہ کو کچھ نہیں جاتا صرف اللہ کو ہمارا تقویٰ پوچھتا ہے